اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے سواگت ہے آپ کا آر لائن شاپنگ ٹی کے یوٹیوب چینل پر تو ہم اس چینل پر لے کے آتے ہیں آپ کے لئے کچھ الگ ہٹ کے بہت نئی نئی چیزیں لاتے ہیں اور بہت انٹک چیزیں بھی لاتے ہیں سہن سے ریلیٹیڈ بھی لاتے ہیں کچن سے ریلیٹیڈ بھی لاتے ہیں اور یوسفول آئٹم ہوتی ہیں جو کہیں نہیں ملتی وہ آئٹمیں ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں تو اسی طرح سے دوستو آپ جیسے کہ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہوگا ہم سعودی آرابیا مکہ مدینہ کی آئٹم سیل کرتے رہتے ہیں آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو اس بار ہم آنے والے رمضان کے محزت مقدس مہینے کے لئے آپ کے لئے ایک بہترین آئٹم لائیں جو پسندید آئٹم وہ ہے اجوہ خجور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجوہ خجور یہ کوئی عام خجور نہیں ہے یہ وہ خجور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی تھی اور حضرت بلال حبشی جو حضرت بلال حبشی انہوں نے اس باقی ریک دیکھ کر یہ خاص بات یہ ہے اس میں موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کا حلاز ہے یہ وہ خجور ہے دوستو آپ بلکل اسے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے پورا سیل پیک ہوتا ہے بہت ہی اچھا خجور ہے اسے آپ رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آنے جو آپ رمضان آ رہے ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو معافی کے ساتھ بتاتا چلوں جو سگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ خجور نہیں کھا سکتے لیکن اس خجور کو آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت اچھی خجور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوگے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم سعودی عربیہ اور مکہ مدینی کے آئیٹم لاتے رہتے ہیں اس بار بھی ہم خجور جو آپ کی پسندیدہ خجور ہے اجوہ خجور جیسے کہ عام فلو کا راجہ ہوتا ہے ایسی یہ خجور خجوروں میں راجہ ہوتی ہے یہ کوئی عام خجور نہیں ہے دوستو یہ وہ خجور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی تھی اور حضرت بلال نے اس باقی دیکھ ریکھ گئی تھی یہ خجور بہت ہی اچھی خجور ہے میں ایک ایک کر کے اس خجور کے فائدے آپ کو گنوانے والا ہوں جو کہ آپ کو کافی پسند آئیں گے اور کافی مفید ہیں میں بتاتا ہوں بتاتا چلوں اس کو کبھی بھی جوڑے سے نہ کھائیں اسے ایک تین پانچ سات گیارہ طریقے سے کھائیں اور اس کے فائدے بہت ہیں اگر ساتھ خجور آپ صبح نہ حرمو کھا لیتے ہیں تو سارا دن آپ کا بہت اینرجی کے ساتھ ایمیونیٹی آپ کی بوسٹ رہے گی پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے اس پہ کسی بھی قسم کا زہر یا کسی کیڑے ساپ مکوڑے کسی نے کٹ لے کسی بھی قسم کا آپ کا زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا اور چوتھا فائدہ آپ کا یہ ہے اس پہ کوئی بھی جادو ٹونا سپلی علم وغیرہ یا جو کوئی گندے علم وغیرہ کا حلاز ہے یہ وہ خجور ہے دوستو آپ بلکل اسے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے پورا سیل پیک ہوتا ہے بہت ہی اچھا خجور ہے اسے آپ رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آنے جو آپ رمضان آ رہے ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو مافی کے ساتھ بتاتا چلوں جو سگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ خجور نہیں کھا سکتے لیکن اس خجور کو آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت اچھی خجور ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو رستے دار ہیں بھائی لوگ ہیں انہیں بھی آپ بتا سکتے ہیں سبوں کو یہ ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ ہم سے کوئی بھی آئیٹم پرچیز یا بائے کر سکتے ہیں بائے کرتے ہیں تو ہے نا کمال کی چیز دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے یارو دوستو بھائی لوگ فرینڈ سرکل یا جتنے بھی لوگ ہیں آپ سے جڑے انہیں شیئر کریں انہیں بتائیں اور ساتھ ساتھ اسے کھانے کے ساتھ ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتی اسے بھی عمل میں لائیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو موسیقی